بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نریندر موڈی سرکار کو اس کی اوقات بھی دکھاتے نظر آ رہے ہیں یعنی یہ کہا جائے کہ بھارتی صحافت کے چند سچے چہروں میں سے ایک سچا چہرہ ابیسار شرما ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اب ابیسار شرما نے آج سے دو روز قبل مارے جانے والے بھارتی سٹوڈنٹ کی موت کا ذمہ دار نریندر موڈی کو قرار دیا ہے کیونکہ نریندر موڈی سرکار دوسرے ممالک کی طرح اپنے سٹوڈنٹ کو ایکویٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی آگے چل کر اسی ویڈیو میں آپ کو ابیسار شرما کی زبانی نریندر موڈی سرکار کے ان منطریوں کی بھی باتیں سنائیں گے جو اب سارا ملبہ سٹوڈنٹ پر ڈالتے نظر آ رہے ہیں اور گھٹیہ پن کی انتہا دیکھیں کہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو وہ سٹوڈنٹ ہیں جو بھارت میں امتحان فیل کر کے بھائر کو بھاگ جاتے ہیں یعنی نریندر موڈی کے منطری ان سٹوڈنٹ کو بھارتی ماننے تک کو تیار نہیں بات کی جائے نریندر موڈی صاحب کی جنہیں اس وقت ان یورپی ممالک کی جن کی وہ چمچہ گیری کرنے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں ان کے پریزیڈنٹ یا پرائیم نیسٹر سے بات کر کے اپنے سٹوڈنٹ کو اویکویٹ کروانا چاہی وہ اس وقت بھارت میں ہونے والے ریاستی اندھاوات کی ریلیوں میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنی کامیابیاں گنواتے نظر آ رہے ہیں جبکہ موڈی کے منطری یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے بلکل ممکن ہے جس طرح کرناٹکہ کے رہائیسی بھارتی سٹوڈنٹ کے ساتھ یوکرائن میں ہوا اور اسی طرح باقی سٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہوگا ایک بہت بڑی خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ 117 کے قریب بھارتی لڑکیاں اس وقت وہاں سے لا پتا ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں وہاں سے اغوا کر لیا گیا ہے اور گلشتہ تین روز سے ان کا کوئی اتا پتا نہیں لیکن نریندر موڈی سرکار ہے کہ سٹو پی کر سوئی بیٹھی ہے جبکہ ان کا گودی میڈیا ہے کہ سب اچھا کی ریپورٹ دیتے ہوئے پاکستان کے خلاف بھونکتا نظر آتا ہے یہ ہے بھارتیوں کی اوقات اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں 1947 میں قائدعظم کی شکل میں ایک ایسا لیڈر دیا تھا جنہوں نے یہ سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا اور آج الحمدللہ ہم نہ صرف سکھ اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں بلکہ ہمارا میڈیا بھی ازاد ہے اور سرکار سے سوال پوچھنے کی جرت کرنے والے بے انتہا لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ اگر پاکستانی سرکار کچھ غلط کام کرے گی پاکستانیوں کے بارے میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گی تو ان کو اس کا جواب دے ہونا پڑے گا آئیے آپ کو بیسار شرمہ کی زبانی وہ ساری ارودات سمناتے ہیں کہ کس طرح افسردہ ہو کر وہ نریندر موڈی کو اس ساری ناکامی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اس بارے میں ضرور کیجئے گا آج من بہت اداس ہے صرف اس لیے نہیں کیونکہ روس کی بمباری میں ہمارے چھاتر نوین کمار کی موت ہو گئی جو ٹکر رہنے والا تھا بلکہ اس لیے کہ ہر گزارتے دن کی ساتھ وہاں پسے اٹھارہ ہزار بھارتی بچوں کی بیبسی سامنے اُبھر کر آ رہی ہے اور ہماری پولٹیکل برادری اس سے پوری طرح سے محروم ہے پوری طرح سے انبھگ ہے اس سے پوری طرح سے اداسین بنا ہوا ہے میں آپ کو بتلاوں گا کہ ایک ایسے وقت جب پہلے بھارتی ودیارتی کی موت روسی بمباری میں ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتلانے والا ہوں کہ ہمارا پولٹیکل کلاس ہماری ستہ روڑ پولٹیکل پارٹی کیا باتیں کر رہی ہیں اور کس جہان میں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ دراصل یہ گھٹنا ہوئی ایسے اندی ٹی وی کے مطابق اپکے سکریمز پر یودن پرابہابیت یکرین میں ایک بھارتی سٹوڈنٹ کو جان گواانی پڑی ہے یکرین میں بمباری میک بھارتی چھاتک کی موت ہو گئی ویدیش منترالے نے اس کی پشٹی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویدیش منترالے کی پروکتہ آئندہ باکشی کا یہ ٹویٹ جس میں انہوں نے نوینiful کمار کی موت کی پشٹی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ کہ اب ہم پریوار کے ساتھ سمپرک میں ہیں اور پریوار کے ساتھ ہماری پوری سہانب ہوتی ہے آگے نڈی ٹی وی کیا کہتا ہے کرناٹک کے ہاویری کے اس بھارتی سٹوڈنٹ کی موت اس سمائے ہوئی جب روسی سینکو نے بنگلوار کو ایک سرکاری بیلڈنگ کو ویسفوٹ کر اڑا دیا خارکین میں سٹوڈنٹ کو آڈینیٹر پوڈا مہاراج نے بتایا کہ جان گوانے والا شاتر نوین کھانا لینے باہر گیا تھا خارکیو میں فائنل ایر کے میڈکل سٹوڈنٹ پوڈا مہاراج نے بھارتی شاتر کی موت کے کچھ دیر بعد ڈی ٹی وی سے باچیت میں بتایا اور کیا بتایا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نوین ہوسٹل کے آنے لوگوں کے لیے کھانا لینے گیا تھا ہم کھانا اپلپد کراتے ہیں لیکن وہ گورنر ہاؤس کے ٹھیک پیچھے ایک فلاٹ میں رہ رہا تھا وہ قریب ایک سے دو گھنٹے لائن میں کھڑا تھا اچانک ایک ہوای حملے میں گورنر ہاؤس کو اڑا دیا گیا اور اس کی موت ہو گئی مگر آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا ستہ روڑ بھارتی جنتہ پارٹی سنسٹیو ہے سمویدن شیل ہے آپ کی سکرینز پر یہ ہیں سرکار میں منتری پرہلاد جوشی جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ 90 فیصدی چھاکر جو جو ویدیشی دیش جاتے ہیں وہ لوگ نیٹ کی پریکشہ فیل کر جاتے ہیں سب سے پہلے پرہلاد جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ وہ وقت تھا جب آپ یہ کہیں کہ جو 90 فیصدی چھاکر وہاں جاتے ہیں وہ فیل کر جاتے ہیں نیٹ میں تب بھی وہاں پر جاتے ہیں دو سیکنڈ کے لیے اگر میں مان لوں آپ کی بات صحیح ہے تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ جو چھاکر فیل ہو جاتے ہیں ان کے لیے آپ محنت نہیں کریں گے انہیں آپ بچانے کا پریاس نہیں کریں گے یہ کس طرح کا بیان ہوتا ہے یہ سرکار اتنی سمبیدن ہیل کیسے ہو سکتی ہے اور اب سنیے انہیں یہ بھی منتری ہے موڈی سرکار میں کیا کہہ رہے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے کیونکہ موڈی نے سیریا سے 2008 میں چھاتروں کو بچائے تھا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں نرندر موڈی پر بھروسہ کرتا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے کیا موڈی سرکار میں منتریوں میں تھوڑی سی بھی سنسٹیویٹی نہیں رہ گئی اور آج بھی پردھان منتری نرندر موڈی اتر پردیش میں رالیوں کو سمبودھت کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں انہوں نے رالی میں کیا کہا آپ کے سکرینز پر انہوں نے کہا کہ کیا آپ گھر گھر جا کر میرا پرنام لوگوں کی جنتہ کو دوگے پردھان منتری آج بھی آپ کے مند میں یہ بات ہے کہ لوگ گھر گھر جا کے آپ کا پرنام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اتر پردیش کی راجنیتک زمین پر کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کریں کہ آپ نے یوکرین سے تمام بچوں کو سرکشت جو ہے وہ ریسکیو کرا لیا ہے انہیں بچا لیا ہے اب بھی آپ کی پولٹیکل پارٹی آپ خود اسے ایک راجنیتک مددہ بنا رہے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستو اس پر راجنیتک پرتکریاں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کیا کہنا ہے راہول گاندھی کا آپ کے سکرینز پر راہول گاندھی کہہ رہے ہیں اپنے اس بیان میں سیدھا حملہ بھاچپا سرکار پر بول دیا ہے بکول اکھلیش عادب اس سرکار کے پاس چناؤ پرچار کا وقت ہے مگر ہمارے بچوں کو بچانے کا وقت نہیں یعنی سیدھا حملہ پردھان منطری مدی پر بہن 有 ہے بچانے کا وقت ہے بچانے کا وقت ہے بچانے کا وقت�� بتون recefort بس بہت دıyorum شکرت و کیا پردھانے کی کر demonstrations موسیقی